بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نمبر پر ہے گائز لیکچر نمبر 7 سپلائی کے لحاظ سے ٹرانس فارمر کی اقسام ٹھیک ہے اور نمبر دو پہ ہے گائز وائنڈنگ کے لحاظ سے ٹرانس فارمر کی اقسام تو اب ہم بات کریں گے کہ سپلائی کے لحاظ سے ٹرانس فارمر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کون کون سی اقسام ہوتی ہیں اور وائنڈنگ کے لحاظ سے ٹرانس فارمر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کون کون سی اقسام ہوتی ہیں تو گائز نمبر ایک پہ ہے سپلائی کے لحاظ سے ٹرانس فارمر کی اقسام سپلائی کے لحاظ سے ٹرانس فارمر کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک سنگل فیس ٹرانس فارمر اور نمبر دو پہ ہے گائز تھری فیس ٹرانس فارمر سنگل فیس ٹرانس فارمر کیا ہوتا ہے تو گائز ایسا ٹرانس فارمر جسے سنگل فیس سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے یا جوڑا جاتا ہے سنگل فیس ٹرانس فارمر کہلاتا ہے نمبر دو پہ ہے گائز تھری فیس ٹرانس فارمر ایسا ٹرانس فارمر جسے تھری فیز سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے یا جوڑا جاتا ہے تھری فیز ٹرانس فارمر کہلاتا ہے نمبر دو پہ ہے گائز وائنڈنگ کے لحاظ سے ٹرانس فارمر کی اقسام وائنڈنگ کے لحاظ سے ٹرانس فارمر کی چار اقسام ہیں یعنی کہ سنگل وائنڈنگ ٹرانس فارمر ایسا ٹرانس فارمر جو یعنی کہ ایسا ٹرانسفارمر جس کی کور پر ایک پرائنڈری اور ایک سیکنڈری وائنڈنگ بنائی جاتی ہے سنگل وائنڈنگ ٹرانسفارمر کہلاتا ہے نمبر دو پہ ہے گائز ڈبل وائنڈنگ ٹرانسفارمر تو ایسا ٹرانسفارمر جس کی کور پر دو پرائنڈری اور دو سیکنڈری وائنڈنگ بنائی جاتی ہیں ڈبل وائنڈنگ ٹرانس فارمر کہلاتا ہے نمبر تین پہ ہے گائز ٹرپل وائنڈنگ ٹرانس فارمر ایسا ٹرانس فارمر جس کی کوئر پر تین پرائنڈری اور تین سیکنڈری وائنڈنگ بنائی جاتی ہیں ٹرپل وائنڈنگ ٹرانس فارمر کہلاتا ہے تو نمبر چار پہ ہے گائز سکس وائنڈنگ ٹرانس فارمر تو گائز سکس وائنڈنگ ٹرانس فارمر کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایسا ٹرانس فارمر جس کی کور پر تین پرائنڈری اور تین سیکنڈری وائنڈنگز کو علیدہ علیدہ بیان کیا گیا ہو سکس وائنڈنگ ٹرانس فارمر کہلاتا ہے ٹھیک ہے نمبر تین پہ ہے گائز بیمائش کے لحاظر ٹرانس فارمر کی اقسام تو گائز بیمائش کے لحاظر ٹرانس فارمر کی دو اقسام ہیں یعنی کہ ایک کرنٹ ٹرانس فارمر جسے ہم سی ٹی ٹرانس فارمر بولتے ہیں اور نمبر دو پہ ہے پوٹینشل ٹرانس فارمر جسے ہم پی ٹی ٹرانس فارمر بولتے ہیں تو کرنٹ ٹرانس فارمر کیا ہوتا ہے گائز ایسا ٹرانس فارمر جسے بہت زیادہ ہائی کرنٹ کی فیمائش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کرنٹ ٹرانس فارمر کہلاتا ہے نمبر دو پہ ہے گائز پوٹینشل ٹرانس فارمر تو پوٹینشل ٹرانس فارمر کیا ہوتا ہے گائز ایسا ٹرانس فارمر جسے بہت زیادہ ہائی وولٹیج کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پوٹینشل ٹرانس فارمر کہلاتا ہے جسے ہم پی ٹی ٹرانس فارمر بھی بولتے ہیں نمبر چار پہ ہے گائز سرویس کے لحاظ سے ٹرانس فارمر کی اقسام سرویس کے لحاظ سے گائز ٹرانس فارمر کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک پر ہے پاور ٹرانس فارمر اور نمبر دو پر ہے دسٹریبیوشن ٹرانس فارمر تو پاور ٹرانس فارمر کیا ہوتا ہے گائز آئیے دیکھتے ہیں پاور ٹرانس فارمر ایسا ٹرانس فارمر جس کی کی وی اے ریٹنگ پانچ سو کی وی اے سے زیادہ ہو پاور ٹرانس فارمر کہلاتا ہے یا ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ٹرانس فارمر جس کے اندر نیوٹرل نہیں ہوتی پاور ٹرانس فارمر کہلاتا ہے نمبر دو پہ ہے گائز دسٹریبیوشن ٹرانس فارمر دسٹریبیوشن ٹرانس فارمر کیا ہوتا ہے گائز ایسا ٹرانس فارمر جس کی کی وی اے ریٹنگ پانچ سو کی وی اے سے کم ہوتی ہے دسٹریبیوشن ٹرانس فارمر کہلاتا ہے اور ہم اسے یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ایسا ٹرانس فارمر جس کے اندر نیوٹرل ہوتی ہے دسٹریبیوشن ٹرانس فارمر کہلاتا ہے تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی